کیا آپ کو پتہ ہے جینز میں چھوٹی پاکٹ کیوں بنی ہون ہوتی ہے؟ دنیا کا سب سے پرانا کھلونا کون سا ہے؟ اور چاند پہ بھی بھوکم پاتے ہیں؟ آخر کیوں آتے ہیں؟ ایسے سارے سواروں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کے انتق بنے رہیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا کیونکہ فیکس انٹسٹ آپ کے دماغ کے بطیاں جلا دے گا تو کرتے ہیں شروع فیکس نمبر ٹونٹی چاپان جیسے وکسے تیش میں ناغری کو کے لیے بس سٹاپ اور بول کے آنس پاس وینڈنگ مشین دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں ہر چالیس لوگوں پہ ایک وینڈنگ مشین پائی گئی ہے فیکس نمبر نائنٹین ہماری بوڑی کا سرکولیٹری سسٹم سکسٹی تھاؤزن میل سے بھی ادھک لمبا ہے ہم شراؤن، دھمنیوں اور کوشکوں کی بات کر رہے ہیں اگر ان کو ایک لائن میں سپاٹ رکھا جائے تو یہ ساٹھ ہزار میل سے بھی ادھک تک پھیل جائیں گی جب ہم اٹھل ایک تک مہنچتی ہیں تو اس کی لمبائی لگ بھن ایک لاکھ میل تک مہنچ جاتی ہے فیکس نمبر ایٹین جینز کو چھوٹی جے پاکٹ کے ڈیزائن کیوں کیا گیا تھا ویسے ظاہر سی بات ہے اس میں ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کا ڈیزائن چھوٹی گھڑیوں کو سٹور کرنے کے لیے کیا گیا تھا فیکس نمبر سیونٹین سہارے ڈیزائن کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا سہارے ڈیزائن کا کیول ایک چھوٹھائی حصہ ہی ریتیلا ہے اس کا آدھکانش بھاگ بجری اور پہاڑ اور اونسیوں سے ڈھکا ہوا ہے فیکس نمبر سکس ٹین ہیشٹیک کا اوفیشلی رین ہیشٹیک نہیں ہے اس کا تقنیکی نام اوکٹو تھور پہ ہے اوکٹو کا مطلب ہوتا ہے آٹ اور اس کی بندوں کو ریپرزن کرتا ہے فیکس نمبر فیفٹین چیراف جیسے لمبے سے جانور کی جیب 20 انچ لمبی ہوتی ہے اس کا کلر گہرا نیلا کالا ہوتا ہے جو کی اس کو سن برن سے بچانے کے لیے ہیلپ کرتا ہے فیکس نمبر فورٹین مدومکیوں کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا مدومکیا ماؤنٹ ایوریس سے بھی اوچھی اڑان کر سکتی ہیں نیشنل جیوگرافک کے انصار مدومکیا سمندر تل سے 29,525 فیٹ اوپر اڑ سکتی ہیں یہ دنیا کے سب سے اوچھے پروت ماؤنٹ ایوریس سے بھی اوچھا ہے دنیا کا سب سے پرانا کھلونا ایک چھڑی ہے یہ بات ہم کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آخر ہمارے پور وجہ جنگلوں میں رہتے تھے وہ سب منورنجن کے لیے کس سے کھیلا کرتے تھے ریسیرچ کی حساب سے پتا چلا کہ دنیا کا سب سے پرانا کھلونا چھڑی ہے سونا کسی نہیں پسند ہے ارے میں اس سونے کی بات نہیں کر رہا میں نیت سے سونے کی بات کر رہا ہوں سنیل ایک ایسا جانور ہے جو سب سے لمبی نیت سوتا ہے سنیل ایک بار میں تین سال تک کے لیے سو سکتا ہے اوستیلیا میں پائے جانے والے کنگارو پیچھے کی طرف نہیں چل سکتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کم ہائٹ کے لوگ کہاں پائے جاتے ہیں آپ کے دماغ میں آئے گا چین لیکن نہیں سب سے کم ہائٹ کے لوگ انڈونیشیا میں پائے جاتے ہیں وہاں کی ایوریج ایٹرٹ کی ہائٹ 5 فٹ 1.8 انچ ہے دنیا میں سب سے زیادہ کم ٹمپریچر مائنس 144 ڈگری فائرن ہائٹ انٹارکٹا میں 2004-2016 میں ریکارڈ کیا گیا کیا آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ بھوکم کہاں آتے ہیں جاپان دنیا کا سب سے زیادہ بھوکم پرباویت جگہ ہے فیس بک کے کل یوزر کی پاپولیشن یو ایس چائنا برازیل کی کل پاپولیشن سے بھی زیادہ ہے پیٹس پالنا کسے پسند نہیں ہے لیکن اس معاملے میں نیوزیلینڈ کے لوگ کچھ زیادہ ہی آگے ہیں وہاں اور دیشوں کے مقابلے ایک پریوائر میں زیادہ سے زیادہ پل تجھانو اور پائے جاتے ہیں زندگی میں جینا مرنا تو لگا رہتا ہے لیکن ایک دسچ کے حساب سے ایک سکنڈ میں دو لوگ مرتے ہیں جبکہ ایک سکنڈ میں چار بچے جنب لیتے ہیں جس طرح ہمارے ارث پر ارث کو ایک آتا رہتا ہے ویسے مون میں ہلکے ہلکے جھٹکے آتے ہیں جسے ہم مون کویک کہتے ہیں پردری اور چاند کی پیچ کی دوری میں بنے ٹائڈل اسٹریس کی وجہ سے یہ آتا ہے ارے بھائی سو سوانے پر ہر آدمی باتروم کی طرح بھاگتا ہے لیکن یہ بھائی ساپ آرام سے گھومتے رہتے ہیں علاسکہ بھی پایا گیا وڈ فراغ جو اپنی یورین کو آٹھ مہینوں تک روک سکتا ہے دنیا کی سب سے گرم جگہ کا نام جو کی لیبیا دیش میں ہے جس کا ٹیمپریچر 136 ڈگری فارن ہیٹ ریکارٹ کی آیا آپ کو پتہ ہے چنگم کھانے سے ہمارے دماغ کی بطیاں کو زیادہ ہی جل جاتی ہیں اور ہمارا دماغ کچھ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے اور ہم اپنا کنسنٹریشن بڑھا سکتے ہیں